خبر شامل کرتے ہیں وہاری سے نون کے اراکین پارلیمنٹ سابق ارکان اسمبلی سیویل سوسائٹی انجمن تاجران اور نمائندہ شہریوں کے ہمراہ صفائی اور نکاسی آب کے لیے ملنے والی جدید مشینری کا افتتہ کر دیا اس سلسلہ میں افتتہ ہی تقریب بلدیا کالونی میں منقض ہوئی جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمیشنر وحالی سید آصف حسین شا تھے جبکہ وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائے اکنامک افیر چودری فقیر احمد آرائن قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے سائنس و ٹیکنالوجی کے چیئرمین سید ساجد میدی سلیم اسسٹینڈ کمیشنر عبدالباسد صدیقی سابق ارکان اسمبلی سردار خالد محمود ڈوگر چودری خبیب یونس کسی لیا چیف آفیسر میونسپل کمیٹی امتیاز احمد جویا میونسپل انجینئر حافظ وسیم احمد مروف سماجی شخصیت رانا تاہر کریم سیویل سوسائٹی نیٹورک کے پیٹرن انچیف شیخ شہزاد مبین صدر مرکزی انجمن تاجران محمد جمیل بھٹی زلعی صدر مسلم لیگ نون منظور برکت ماری والا سٹی صدر شاہد نواب خان سابق کانسلرس بلدیہ سردار زہور احمد دوگر رانا مظہر مختار سدر انجمن آرطیا غلہ منڈی چودری احتشام دیوید سابق صدر وہاری چیمبر آف کامرس غزنفر علی اور دیگر نمائندہ شخصیات نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر وحاری سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ ورڈ بنک پروگرام پی ایم ڈی ایف سی کے تحت بورے والا کو مادل سٹی بنانے کے کام کا آغاز ہو چکا ہے اس پروگرام کے تحت سیکریٹری کو آڈینیشن وزیر اعلیٰ پنجاب رانا آمیر کریم کی خصوصی کاوش سے نہ صرف میونسپل کمیٹی کو صفائی اور نکاسی آب کے لیے سالے تیرہ کروڑ روپے کے جدید مشینری جس میں اٹھارہ ٹریکٹر چار جدید کمپیکٹر گاڑیاں بارہ ہائیڈرالک رکشے تین پک اپ وینس اور چار سو سے زائد چھوٹے بڑے کنٹینرز کی فراہمی کے علاوہ شہر کی تمام سڑکوں کی تعمیر اور سٹریٹ لائٹس کے لیے ایک عرب بیس کروڑ سے زائد کی گرانٹ بھی جاری ہو چکی ہے جس پر کام کا آغاز آئندہ ماں سے ہو جائے گا اس پروگرام میں پنجاب کی سولہ تحصیلوں کو شامل کیا گیا ہے جس میں زلہ وہاری کی دو تحصیلیں بورے والا اور وہاری شامل ہیں جس میں موجودہ اور سابق ارکان اسمبلی کی خصوصی کاوش شامل ہے چیئرمن سٹینڈن کمیٹی برائے سائنس و ٹیکنالوجی ممبر قومی اسمبلی سید ساجد میدی سلیم اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے ایکنامک افیر چودری فق احمد آرائی نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں منظور ہونے والے اس ورڈ بنک کے میگا پراجیکٹ کی تکمل بھی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہو رہی ہے جس میں وزیر اعلی پنجاب کے سیکرٹری کوارڈینیشن رانہ آمیر کریم کی اپنے شہر کے لیے کاوشیں قابل ستائش ہیں ہماری کوشش ہے کہ اپنے دور حکومت میں اس شہر کو مارڈل سٹی بنا دیا جائے تقریب سے سابق ممبران پنجاب اسمبلی سردار خالد محمود ڈوگر نوشیر خان لنگل چودری خبیب یونس کسی لیا مروف سماجی شخصیت رانہ تاہر کریم سیول سوسائٹی نیٹورک کے پیٹرن انچیف شیخ شہزاد مبین پیٹرن مرکزی انجمن تاجران کے صدر چودری محمد صغیر رامے اور سرپرست آلہ لکرمنڈی مرزا انتظار دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا